فاقہ کشی کے ایام ہیں اللہ فرماتے ہیں قربانی کرتے رہو وہ کیا مطلب ہے یہ صورت غربت کے خاتمے کی زامن ہے اس صورت کو اللہ نے یہ عزت بخشی ہے اس صورت کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اگر کوئی بیمار اس کی تلاوت کرے اس کی برکت سے اللہ اسے صحت یابی عطا کر دیں گے اگر کوئی بے اولاد اسے کسرت سے پڑے اللہ اسے صاحب اولاد کر دیں گے اگر کوئی مفلسوں کا لاش پڑے اللہ اس کی غربت کو دور کر دیں گے اور اگر دشمن کا خوف ہے دشمن کی حیبت ہے وہ اس صورت کو پڑے تو اللہ دشمن کو زیر کر دیں گے اس کو فتح عطا کر دیں گے اور چند دنوں میں یا تو دشمن پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لے گا یا پھر اللہ اسے صفحہ حسی سے مٹا دیں گے اٹھا لیں گے انسان جب قرآن سے دوری اختیار کرے اسلام سے دوری اختیار کرے تو پھر یہ اتنے بدبختی کے گڑوں میں گر جاتا ہے کہ کرتا زلط کا کام ہے اسے عزت سمجھنے لگتا ہے کرتا لانت والا کام ہے سمجھتا عزت ہے وہ خود ساختہ طریقوں میں عزت نہیں ہے رب زلجلال کی قسم پوری دنیا تک یہ میرا پیغام پنچاؤ اگر انسان کو عزت مل سکتی ہے تو صرف اور صرف قرآن کو ماننے میں صاحب قرآن کے فرمان کو ماننے میں اسلام کے تمام احکام کو ماننے میں انسان کی عزت ہے بسورت دیگر نہیں باقی جو بھی طریقہ اختیار کرے گا اسلام کو چھوڑ کے جو بھی قانون اختیار کرے گا وہ زلط کے گڑوں میں گرتا جائے گا بلاخر زلط کی موت مر جائے گا اللہ محفوظ فرمالے بلاخر جہنم کا ہندن بن جائے گا محترم بھائیو قرآن کریم کی یہ سورہ پاک سورہ کوسر مختصر ترین صورتوں میں سے ہے الفاظ اور آیات کے لحاظ سے یہ سب سے مختصر صورت ہے لیکن اپنی عظمت کے لحاظ سے افادیت کے لحاظ سے اتنی جامعیت ہے اس میں کہ ابھی جب اس کی چند لطافتیں اس کی باریکیاں میں آپ کے سامنے کھلوں گا تو آپ حیران ہوں گے کہ چھوٹی سی صورت اتنی عظمت کی حامل ہے اور محترم بھائیو یہ بات یاد رکھیں جس طرح سورج سب کی ضرورت ہے چاند سب کی ضرورت ہے صرف مسلماء کے لیے نہیں تمام انسانیت اس سے استفادہ کرتی ہے تمام مخلوقات اس سے مستفید ہوتی ہیں جس طرح پانی سب کی ضرورت ہے بھوک لگ جائے تو کھانا سب کی ضرورت ہے اسی طرح قرآن سب کی ضرورت ہے اسلام سب کی ضرورت ہے یہ قسمت اپنی اپنی ہے بعض دفعہ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو ٹرک کے پیچھے لکھی ہوئی بات دیوار پہ لکھی ہوئی بات انسان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے اور اگر قسمت ساتھ نہ دے تو رب کی کتاب میں لکھی ہوئی بات قرآن میں لکھی ہوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دعا کیجئے اللہ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں کی صف میں شامل فرمالے جو اللہ کے پسندیدہ برگزیدہ مقرب اور خاص بندے ہیں جو کہ قرآن کریم کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں اور پوری دل لگی کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس سے گہرا تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ صورت کوثر صورت مبارکہ مختصر ترین صورت ہے صرف تین آیات ہیں اس کی بیالیس حروف ہیں اور دس کلمات ہیں ایک رکوع ہے اس کا اور اس کی ایک ایک آیت میں یوں سمجھ لیں کہ کوزے میں دریا بن کیا ہوا ہے ابھی آپ ترجمہ سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا پہلی آیت میں ہے مقام رسول دوسری آیت میں ہے مشن رسول اور تیسری آیت میں ہے دشمنان رسول کا انجام مقام رسول رسول کا مشن اور دشمنان رسول کا انجام یہ بڑے بڑے مزامین ہیں ایک ایک توپک پہ گفتگو کی جائے تو کئی دن چاہیے لیکن میں اختصار کے ساتھ چند باتیں اس کی چند لطافتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ذرا اندازہ کیجئے فرمایا اِنَّا اَعْتَيْنَا كَلْ كَوْثَرْ یقیناً ہم نے آپ کو كوثر عطا فرمایا ہے کس نے عطا کیا کس کو عطا کیا پروردگار عالم نے رب العالمین نے رحمت لعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوسر کی خوشخبری دیئے اور کوسر سے مراد صرف حوز کوسر نہیں ہے حوز کوسر تو اس خیر کسیر کی ایک برانچ ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہے کوسر سے مراد صرف حوز کوسر یا جنت سے جاری ہونے والی وہ نہر نہر کوسر جو حوز کوسر میں جا کے گرتی ہے اور قسمت والے لوگوں کو وہاں سے پانی میسر میسر آئے گا اللہ ہم سب کی قسمت میں کر دے آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا ہر نبی کو ایک ایک حوز ملے گا لیکن جو حوز مجھے ملے گا اس کا نام حوز کوسر ہے اور فرمایا اس کے آپ خورے یعنی وہ برطن جن میں پانی پیا جاتا ہے انہیں آپ پانی پیا جاتا ہے وہ آپ خورے فرمایا آسماء کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے اور وہ پانی فرمایا برف سے زیادہ تھنڈا ہوگا دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا جس کو ایک گھونٹ بھی مجسر آ گیا پھر قیامت کے پچاس ہزار سال کے دن میں اسے دوبارہ پیاس محسوس نہیں ہوگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے تو یہاں اِنَّا عَتَيْنَا قَلْ قَوْسَر سے مراد وہ حوض قَوْسَر تو ہے ہی ہے لیکن صرف حوض قَوْسَر نہیں ہے یہاں قَوْسَر کہہ کہ پروردگار عالم نے کوزے میں دریا نامات کے نعمتوں کے نام نہیں گنوائے اگر اللہ نام گنوانے بیٹھ جاتے نام گنوانے لگ جاتے تو رب زلجلال کی قسم اتنے ہی نامات ہیں رب العالمین کے رحمت العالمین پر کہ ساری زمین کاغذ بن جائیں اور ساری زمین کے درخت کلمیں بن جائیں سمندروں کے پانیوں کی سیائی بن جائے یہ سب کچھ ختم ہو جائے رب تعالیٰ کے انعامات جو اپنے نبی پہ ہیں وہ ختم نہ ہو اللہ رب العالمین نے کوسر کہہ کہ پوری انسانیت کو بلکہ ساری کائنات کو چیلنج دے دیا کہ جاؤ تم سارے بیٹ جاؤ سارے جنات جمع ہو جائیں سارے فرشتے جمع ہو جائیں سارے انسان جمع ہو جائیں اور وہ خیر 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 کی باتیں سوچنا شروع کر دیں جو جو چیز خیر ہے تمہارے خیالات کے مطابق تمہارے تصورات کے مطابق ہر وہ چیز میرے محمد کے پاس کسیر ہے کوسر کسیر سے ہے فرمایا محبوب یقینا ہم صاحب کوسر کیا ہے ہم نے آپ کو کوسر عطا فرمایا ہے اب کوسر کی وضاحت تھوڑی سی اور کر دوں علم اگر خیر ہے تو کسیر ہے علم خیر ہے تو کسیر ہے تقویہ خیر ہے تو میرے محمد کے پاس کسیر ہے غیرت خیر ہے تو کسیر ہے جلت خیر ہے تو کسیر ہے حکمت خیر ہے تو کسیر ہے سخاوت خیر ہے تو کسیر ہے شجاعت خیر ہے تو کسیر ہے اخلاق خیر ہے تو کسیر ہے حسن جمال خیر ہے تو کسیر ہے نبوت خیر ہے تو کسیر ہے طویل ہے اخیر ہے سائے نبوت ہم نے اور کسی نبی کو عطا نہیں کیا جتنا لمبار سائے نبوت ہم نے آپ کو عطا کیا ہے اب آپ کے بعد قیامت آئے گی کوئی دوسرا نبی کوئی رسول نہیں آسکتا اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ مکار تو ہو سکتا ہے دجال تو ہو سکتا ہے کذاب تو ہو سکتا ہے ملعون من اللہ تو ہو سکتا ہے نبی اللہ نہیں ہو سکتا رسول اللہ نہیں ہو سکتا کیوں یہ آیت ختم نبوت کی بھی دلیل ہے محبوب ہم نے آپ کو ہوز ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا ہے ہوز کوسر خیر ہے تو کسیر ہے کوسر کسر سے ہے اور اس صورت کا شاہ نے نزول کیا بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسمہ پرسی کے حالات سے گزر رہے ہیں فاقہ کشی کے ایام ہیں اور یہاں رکھ کے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ فاقہ یہ اختیاری تھے استراری نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے یا اللہ مجھے مساکین کا ساتھ نصیب فرما مساکین میں رکھنا ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں تیرا شکر ادا کروں پھر کچھ فاقے برداش کر کے میں صبر کروں کیوں کتاب و سنت مکمل زابطہ حیات ہے قرآن سب کی ضرورت ہے اسلام سب کی ضرورت ہے جو آج اسلام سے دور ہیں لوگ ان کی آنکھیں کھلیں گی جب اس دنیا سے آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر انہیں اس کی ضرورت کا پتہ چلے گا اندازہ محسوس ہوگا آج بدقسمتی ہے ان کی جو اسلام جیسی عظیم نعمت سے محروم ہیں تو خیر میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ فاقے یہ اختیاری تھے استراری نہیں تھے سیدہ خدیجہ سے آپ کی شادی ہوئی ان کے پاس ہیرے جوائرات درموں دنار سونا چاندی وہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں نہیں عربوں میں نہیں لا تعداد تھے حضرت خدیجہ کی ساری دولت اگر میں ان کی سروت ان کی دولت کی کسرت کا تذکرہ کروں تو بڑا وقت لگ جائے گا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صویرے اٹھے تو چہل قدمی کرتے ہوئے مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے گئے آپ جب واپس آئے تو آپ کا چہرہ افسردہ تھا آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے آپ فرماتے ہیں زم میں لونی زم میں لونی زم میں لونی مجھے چادر اڑا دو مجھے کمبل دے دو سیدہ خدیجہ نے جلدی سے بستر کیا آپ لیٹ گئے اوپر کمبل دیا آپ سرحانے بیٹھ گئیں قیامت تک آنے والی عورتوں کو گھر بسانے کا سلیکہ بتا دیا آپ کا سرِ اقدس اپنی ران پہ رکھا فرماتی ہیں میرے سرطاج آپ کے پریشان ہونے کا سبب کیا ہے کونسی چیز ہے جس نے آپ کو افسردہ کر دیا ہے آپ فرماتے ہیں خدیجہ میں کیا بتاؤں صبح صبح چہل قدمی کرتے ہوئے مکہ سے باہر نکل گیا پہاڑوں کی اوڑ میں دو پہاڑوں کے درمیان جو فاصلہ ہے میں نے وہاں پہ دیکھا ایک اجنبی کافلہ ہے مسافروں کا کافلہ وہ اتنے بھوکے ہیں بھوک سے اتنے نڈال ہیں کہ وہ پہاڑوں کے پتھروں کو چاڑتے ہیں خجوروں کی گھٹلیاں پیس کے کھاتے ہیں بعض کے گلے میں کپڑا نہیں بعض بلکل ننگے ہیں بلکل براہنا ہیں ان کے پاس جوتے نہیں ہیں سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے خدیجہ میرا جی چاہتا ہے میں انہیں کھانا کھلاؤں میرا جی چاہتا ہے میں انہیں جوتے پہناوں میرا جی چاہتا ہے کہ میں انہیں لباس پہناوں لیکن میرے پاس کچھ ہے نہیں سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں میرے سرداج آپ اٹھیں جاؤں سردارہ نے قریش کو ذرا بلا کر تو لائیے سارے مکہ کے وڈیروں کو بلایا گیا آپ صلی اللہ علیہ و سلم ابی محمد رسول اللہ نہیں ہوئے ابی محمد بن عبداللہ ہیں اور یہ بات بھی یاد رکھو میری اور آپ سب کی روحانی ماں خاتون اول سیدہ خدیجہ طائرہ قبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قبرہ ان کی عظمتوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عظمت کے لحاظ سے کوئی ان کا سانی نہیں ہے عورتوں میں سے وہ سب سے بڑی عظمت کی حامل ہیں اور انہوں نے اپنا سب کچھ جھولیاں بھر بھر کے نبی کے مشن پہ قربان کیا تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلانے کے لیے گئے سیدہ خدیجہ نے اپنی نکرانیوں سے کہہ کے اپنی لونیوں سے کہہ کے اپنے غلاموں سے کہہ کے وہ جتنے ہیرے جواہرات تھے جتنا سونا چاندی تھا جتنے درم و دنار تھے محل کے سہن میں دھیر لگوا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے سردارہ نے قریش بھی ساتھ آئے وہ محل میں داخل ہوتے ہی دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے بیٹھنے کی جگہ وہاں پہ بنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے قریش بیٹھے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے اتنا بلا دیر تھا اور وہ دیر کسی چیز کا تھا ہیر جوائرات کا دیر سیدہ خدیجہ کہتی ہے کہ سردارہ نے قریش تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے کہن لگے نہیں ہم نہیں جانتے سیدہ خدیجہ فرماتی ہے جانتے نہیں ہو تو پھر جان لو میں نے اس لیے بلایا ہے کہ تم سب نہیں بلکہ ابی کے بعد اب کے بعد یہ مال میرا نہیں یہ مال محمد بن عبداللہ کا ہے یہ جہاں چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں خرچ کر لیں میں اس پہ کوئی اختیار نہیں رکھتی اللہ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے وہ سارے کا سارا مال ختم ہو چکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کو کیوں کہ دولت سے پیار نہیں ہے سب کچھ تقسیم کر دیا فاقہ کشی کے ایام ہیں اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کا بیٹا فوت ہوا مکہ مکہ مکرمہ میں دو بیٹے ہوئے تھے وہ دونوں بیٹے فوت ہو گئے سیدہ خدیجہ کے بطن سے چار بیٹیاں ہوئیں کتنی ہوئیں بیٹیاں یہ کئی بدبخت آج یہ سلیبس میں یہ بات متعرف کروائی جا رہی ہے سکولز کے سلیبس میں کہ نبی کی صرف ایک بیٹی تھی اور بیٹی نہیں بیٹیاں قرآن کریم نے کہا یا ایوہ نبی وَبَنَاتِك کہ رسول اپنی بیویوں کو کہہ دیں اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں جو رسول کی چار بیٹیاں نہیں مانتا وہ قرآن کا منکر ہے تو خیر میں یہ ارز کر رہا تھا بیٹیاں ساری جوان ہوئیں اپنے اپنے گھروں میں عباد ہوئیں صاحب اولاد ہوئیں اللہ کا کرنا کہ بیٹے بچپنے ہی میں فوت ہو گئے اور مشرقین مکہ ان کی بدبختی یہ ہے بدنصیبی یہ ہے کہ وہ بیٹیوں کو اولاد تصور ہی نہیں کرتے بیٹیوں کو اولاد میں شامل ہی نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے بیٹیاں بھی بھلا کوئی اولاد ہوتی ہیں یہ پیدا ہوتی ہیں پال پوس کے کسی دوسرے کے حوالے کر دی جاتی ہیں یہ بھی کوئی اولاد ہے اولاد تو صرف بیٹے ہی ہوتے ہیں تو خیر ان بدنصیبوں نے آپ کی حوصلہ افضائی کرنے کی بجائے تازیت کا معنی ہوتا ہے تسلی دینا یہ مسئلہ سمجھ لو تازیت ہوتی ہے ورسا آپ کی حوصلہ افضائی نہیں کی کوئی تازیت نہیں کی بلکہ تانے لیے کہا محمد تو کہتا ہے کہ میرا دین قیامت تک رہے گا اور تیرا تو نام باقی نہیں رہے گا بیٹوں سے انسان کا نام زندہ رہتا ہے تو نڑینہ اولاد تیری ہے نہیں بیٹے تیرے مر گئے نعوز دوری اختیار کرے اسلام سے دوری اختیار کرے تو پھر یہ اتنے بدبختی کے گڑوں میں گر جاتا ہے کہ کرتا زلط کا کام ہے اسے عزت سمجھنے لگتا ہے غلامی میں بشر عزت کا معنی بھول جاتا ہے ذرا غور کیجئے غلامی میں بشر عزت کا معنی بھول جاتا ہے پہن کر توق لانت کا خوشی سے پھول جاتا ہے کرتا لانت والا کام ہے سمجھتا عزت ہے وہ خود ساختہ طریقوں میں عزت نہیں ہے رب ذل جلال کی قسم پوری دنیا تک یہ میرا پیغام پنچاؤ اگر انسان کو عزت مل سکتی ہے تو صرف اور صرف قرآن کو ماننے میں صاحب قرآن کے فرمان کو ماننے میں اسلام کے تمام احکام کو ماننے میں انسان کی عزت ہے بصورت دیگر نہیں باقی جو بھی طریقہ اختیار کرے گا اسلام کو چھوڑ کے جو بھی قانون اختیار کرے گا وہ زلط کے گڑوں میں گرتا جائے گا بلاخر زلط کی موت مر جائے گا اللہ محفوظ فرمالے بلاخر جہنم کا ہندن بن جائے گا دعا کریں اللہ ہمیں اسلام جیسی نعمت اللہ نے عطا کی ہے تو پھر اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں جو محروم ہیں اللہ انہیں اسلام کی دولت سے مال مال کر دے اور یار تاثب کی بات نہیں ہے نفرت کی بات نہیں ہے مجھے کسی انسان سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور میں کہتا ہوں میں تو دعا مانگتا ہوں یا اللہ پوری انسانیت کو جنت میں داخل کر دے تیری جنت میں کون سی تنگیہ داما کی شکایت کرنی ہے جنت میں کوئی جگہ کم تو نہیں ہے اللہ سب کو جنت دے دے لیکن دوستو جنت صرف اس کا مقدر ہوگی جو اپنا سر نبی کریم کے قدموں میں جھکا دے جو فراخ دلی سے خوش دلی سے اسلام کو قبول کر لے زندہ رہے تو اسلام پہ زندہ رہے موت آئے تو ایمان کی بہترین حالت میں آئے تو خیر بد نصیبی اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے ساتھ تازیت کرتے ہوئے آپ کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی اِنَّا آتَيْنَا كَلْكَوْسَر یقیناً ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا ہے ہم نے کثیر امت عطا کی ہے اتنی کثیر امت اور کسی نبی کی نہیں ہوگی ہے فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر محبوب پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کرتے رہیے ذرا الفاظ پہ غور کریں فَسَلِّ لِرَبِّكَ فَسَلِّ بات مکمل ہوگئی فَسَلِّ یعنی نماز پڑھو لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے وَنْحَر اور قربانی عام ہے اللہ فرماتے ہیں قربانی کرتے رہو وہ کیا مطلب ہے یہ صورت غربت کے خاتمے کی زامن ہے اس صورت کو اللہ نے یہ عزت بخشی ہے اس صورت کو اللہ نے یہ احزاز بخشا ہے کہ اگر کوئی بیمار اس کی تلاوت کرے اس کی برکت سے اللہ اسے صحت یابی عطا کر دیں گے اللہ اسے صاحب عراد کر دیں گے اگر کوئی مفلس کو لاش پڑے اللہ اس کی غربت کو دور کر دیں گے اور اگر دشمن کا خوف ہے دشمن کی حیبت ہے وہ اس صورت کو پڑے تو اللہ دشمن کو زیر کر دیں گے اس کو فتح عطا کر دیں گے اور چند دنوں میں دیں گے اٹھا لیں گے فرمایا فصلی لی ربی کا ونہر محبوب پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کرتے رہیے یہ رسول کا مشن ہے اور بات یاد رکھو رسول نبی رسول مشن لے کے آتے ہیں جشن لے کے نہیں آتے اور جشنوں کے لیے نبیوں کو نہیں بھیجا جاتا نبیوں کی شریعت میں جشن حرام ہے نبی ایک مشن لے کے آتے ہیں آج کے جائل ملہوں نے ان بداتی ملہوں نے ان قبر پرست ملہوں نے ان پیٹ پرست ملہوں نے اور مولوی صاحب حلویدی پیٹ پلیٹ رکھ کے پلیٹ دا پیٹ دا خیال رکھ اور پلیٹ دا خیال چھڑ دے پیٹ دا خیال بھی چھڑ دے صرف شریعت دا خیال کر لوگوں کو حقیقت بتاؤ کہ کیا ہے فرمایا ہر غمی میں نماز تمہارے لئے نجات کا باعث ہے ہر دکھ کو دور کرنے والی نماز ہے رسول کا مشن ہے اللہ ہمیں رسول کے مشن کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی انہما کہ میں سفر کر رہا تھا تو مجھے اچانک خبر ملی کہ تیرا بھائی فوت ہو گیا ہے بھائیوں کی موت انسان کے جسم کو کار دیتی ہے اگر بھائیوں میں خوت ہو الفت ہو شیطان را نہ مار لے شیطان نفرتیں کھڑی نہ کر دے شیطان کی عداوتوں سے نفرت کی دیواریں کھڑی نہ ہو جائیں میں نے کئی ایسے بھائیوں کو بھی دیکھا ہے جو مرتے ہوئے اپنے بچوں کو وسیعت کرتے ہیں کہ وہ میرے بھائی کو میری پھوڑی پہ نہ آنے دینا اس کو میرے جنازے میں آنے دینا اس کو میری شکل نہ دیکھ نہیں دینا یہ شیطان کے سکھائے ہوئے سبق ہیں اور دنیوی معاملات کے لیے بھائیوں سے نراز گی بنتی ہی نہیں نراز گی صرف اللہ کے لیے جو کہ اللہ کے لیے نراز ہو اللہ کے لیے کر رہا تھا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب مجھے اچانک بھائی کی وفات کی خبر ملی تو میری آنکھوں پہ اندھیرہ چھا گیا مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں اگلا قدم کہاں رکھوں کس طرف کو جاؤں حالانکہ میں سواری پہ تھا لیکن یوں محسوس ہوتا تھا کہ میں رسلے سے بھٹک جاؤں گا میں سواری وہیں پہ روکی پانی نہیں تھا میں نے تیمم کر لیا دو نفل ادا کیے میرے رب نے میرے دل کو مضبوط کر دیا مجھے سبر کی توفیق مل گئی اور یار اگر پریشانی میں دل مضبوط ہو جائے تو انسان کے سارے ازام مضبوط ہو جاتے ہیں کوئی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو انسان چل بستا ہے تو نماز بڑھنا یہ دل کی مضبوط کا باعث ہے اللہ فرماتے ہیں جب کوئی پریشانی آئے سبر مانگو توفیق مانگو مجھ سے سبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اپنے رسول کو یہ دے دی گئی کہ یہ فاقہ کشی نہیں رہے گی بھئی غربت ختم ہوگی تو قربان نہیں ہوگی پھر آپ نے سو اون قربان کیے ہجت الودا کے موقع پر کیا سو اون کوئی غریب آدمی قربان کرتا ہے سو اون قربان کیے اور یہاں رکھ کے ایک بات سمجھ لیں آج اگرچہ دو چار منٹ زیادہ لگ جائیں گے میں کوشش کروں گا جلدی بات کو سمیٹ دوں اس آیت پہ غور کیجئے یہ رسول کا مشن ہے اللہ نے یہ مشن دیا جبریل کو جبریل کے ذریعے نبی کو اور نبی کے ذریعے یہ پوری امت کا مشن ہے اس مشن کو اپنا لی جاؤ مشن کو اپنا فرمایا فسلی لی ربی کا ونہر یعنی نماز بھی رب کے لیے مالی قربانی یہ مال سے ہوتی ہے مالی قربانی بھی رب کے لیے کیا مطلب ہے کہ نظر و نیاز بھی رب کے لیے یہاں آپ کے دروازے پہ آگے دستک دیتا ہے ملنگ وہ آپ کی جیب بھی خالی کرتا ہے آپ کے ایمان کو بھی لوٹ کے لے جاتا ہے وہ کہتا ہے مولا خوش رکھے نظر اللہ نیاز حسین اب نظر عربی کا لفظ ہے نظر کا معنی بھی عبادت نیاز بھی عربی کا لفظ ہے نیاز کا معنی بھی عبادت وہ کیا کہتا ہے اور کیا مطلب ہے وہ کہتا ہے عدی عبادت اللہ کے لیے عدی عبادت پنچτεن پاک کے لیے وہ آپ کا مال بھی نوٹتا ہے آپ کا ایمان بھی نوٹتا ہے اور میرے پیارے بھائیو دو چاہے چار اینا دو چاہے ایک پیسہ دو چاہے ایک رپیہ دو چاہے لاکھ رپیہ دو چاہے کروڑ رپیہ دو جو بھی دو رابط کا دیا ہوا مال ہے رب کے نام پہ دیا کرو کیوں قرآن نے یہ مشن دیا ہے فَسَلِّلِ رَبِّكَا وَنْحَر اور آخری بات فرمایا اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَر یہ کہتے ہیں کہ محمد تیرا نام مٹ جائے گا تیری اولاد نہیں ہے محبوب ان گرے ہوئے لوگوں کی گریوی باتوں کی پرواہی کیوں کرتے ہیں آپ تو صاحبِ کوسر ہیں بے نسل بے عقب بے نام آپ کے دشمن رہیں گے اور فَسَلِّنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْنِ بے نام و نشان رہیں گے تو اس کا مفہومِ مخالف بھی ایک ہے کہ محبوب آپ کے دوست وہ پھیلتے پھولتے رہیں گے ان کی عظمتیں بڑھتی رہیں گی ان کے درجات بڑھتے رہیں گے قرآنِ کریم نے بتلایا ہے کہ مدینہ منورہ میں تین گروہ تھے تین مکہ مکرمہ میں تو مشرق تھے یا مسلمان تھے دو گروہ تھے اور مدینہ منورہ میں تین گروہ تھے ایک تھے انسار ایک تھے مہاجرین اور ایک تھے منافق آخری بات کر رہا ہوں بڑی علمی بات ہے ذرا توجہ سے سمات کیجئے ایک منزل پہ آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ اپنے اصلاف کے لیے دعا کرنے کا حکم قرآن نے دیا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب منافقین کے لیے دعا نہیں کرنی جب عبداللہ بن عبید منافق مر گیا آپ نے دعا کی نماز جنازہ پڑھائی اپنا کرتہ پہنایا اس کے موں میں لعاب ڈالا اس کو قبر میں خود اتارا حضرت عمر فاروق نے منع کیا تھا لیکن آپ نے فرمایا عمر اس کے گناہ اس کی بغاوتیں اس کی منافقت تو تمہیں نظر آ رہی ہے لیکن میں رحمت اللہ العالمین ہوں اگر میرے کہنے سے اللہ اس کو محاف کر دے تو ہمارا کیا بگر جائے گا لیکن اللہ نے قانون منا دیا جب یہ چاروں کام کر لیے اللہ نے فرمایا محبوب اب تو کر لیے ہیں لیکن عمر کی بات ٹھیک ہے فرمایا محبوب آپ اس کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں آپ اس کے لیے ستر مرتبہ بھی دعا کریں گے تو میں تب بھی اس کو معاف نہیں کروں گا اور فرمایا اب اس کے بعد کسی منافق کی قبر پہ کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے اور مشرقین کے بارے میں فرمایا تھا پروردگارِ عالم نے یہ دسویں پارا ہے جو منافقین کا بیان ہے سورہ توبہ اور سورہ توبہ کے اندر ہی گیارویں پارے کے تیسرے رکوع میں فرمایا اور اتفاق دیکھئے گیارویں پارے کا تیسرا رکوع ہے اور تیسری آیت ہے پروردگارِ عالم نے فرمایا مَا کَانَ لِلنَّبِيِّ وَاللَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْ قَانُوا لِي قُرْبَا میرے محبوب اگر کوئی شرق کی حالت میں مشرق مر جائے تو اس کے لیے بھی بخشش کی دعا نہ مانگنا اور زندہ منافقوں کے لیے زندہ مشرقوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگنا جائز ہے لیکن جب کوئی کفر کی موت مر جائے شرق کی موت مر جائے منافقت کی موت مر جائے اس کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے نہ نبی کو نہ نبی کے کسی امتی کو ہمارے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ ان کے لیے دعا کریں اور دوستوں کی بات جب آئی تو فرمایا میرے محبوب محبوب ان کے لیے دعا مانگتے رہ کرو مانگتے ہی رہو آپ کے امتی مانگتے ہی رہیں یہ قولونا کے الفاظ ہیں یقولونا کہتے رہو ربنا اغفر لنا یا اللہ ہمیں معاف کر دے ولی اخوان اللہزین سباکونا بالایمان اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو حالت ایمان کے ساتھ تیرے پاس آ پہنچے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں یقولونا یہ تو زبان سے کہنا ہے اگر اس سے بڑی بات کہی فرمایا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا اپنا دل بھی ان کے لیے صاف رکھنا دل سے دعا کرنا دل سے خالی زبان سے دعا کی گئی قبول نہیں ہے خالی دل سے دعا کی گئی قبول نہیں ہے زبان اور دل کی ہم آہنگی ہوگی تو دعا قبول ہوگی فرماوے بات کو سمجھ لوں آخری بات ہے جس طرح رسول کے دشمنوں کے لیے مشرقین کے لیے دعا کرنا حرام ہے اس طرح رسول کے دوستوں رسول کے صحابہ کے اوپر تبرہ کرنا حرام ہے ان کے لیے بدعائیں کرنا حرام ہے ان کے لیے دل میں قدورتیں رکھنا حرام ہے اللہ نبی کے دشمنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اسلام کے دوستوں نبی کے دوستوں کی صاف میں ہم سب کو شامل فرمائے رسول کے دوستوں کی صاف میں